اٹھاتے ہیں حمل حملہ یحملو اٹھانا جو اس کا وزن نہیں ہوتا اس حالت میں بھی دیکھیں کتنی فیزیکلی فٹنس میں بتانا چاہ رہا ہوں کتنی فٹ تھی وہ جنگی ارمک کا واقعہ لیجی آخری واقعہ بس بات کو میں ختم کروں جنگی ارمک کا جو ترننگ پوائنٹ ہے وہ صرف عورتیں ہیں مرد نہیں ہیں جنگی ارمک میں یہ ہوا یہاں مقصد میرا جنگوں کو بتانا اور آپ کو جوج دلانا نہیں ہے یہاں مقصد میرا فیزیکل فٹنس کا امپورٹنس بتانا ہے کتنے فٹ ہوتے تھے کہ سلوڈیفنس میں ضرورت پڑھنے پر ہر جگہ تیار ہے آج اگر ہمارے ملک کو ضرورت پڑھتی ہے کہ ہم اس کے دیفنس میں کھڑا ہو کوئی دوسرا ملک اٹھاک کرتا ہے ہم اس کے لئے تیار ہونے چاہئے سمجھ رہا اس کے لئے ہم ریڈی ہونا چاہئے ہماری مرد ہماری عورت ہے ہمارے بچے دیفنس میں جنگ یرمک کیا ہوا یہ بہت ڈیسائسیف بیٹل تھا ہوا یہ کہ ادھا سے رومیوں نے کیا کیا مکمل مکمل لگا دیا اپنا زور مسلمانوں کو ہرانے کے اندر اس جنگ میں ہوا یہ کہ جب جنگ شروع بھی تو دشمن غالب آ گیا دشمن کی فوج ہسٹوریکل ایویڈنسز کے مطابع ایک لاکھ پچھا ہزار سے دو لاکھ کے خریب تھی اور عرب ہسٹوریکلز کے مطابع دو لاکھ چلی ہزار تھی دو لاکھ چلی ہزار دشمن کی فوج تھی اور عربوں کی تاریخی اعتبار سے پندرہ ہزار تعداد تھی اور عرب کرنیکلز اور کروسیڈرز جو سامنے والے تھے ان کے مطابع چلی ہزار تھی مطلب فورٹی تھاؤزن اسٹور ٹو لاکھ فورٹی تھاؤزن کا ریشو میں جنگ چل رہی ہے دشمن کو پتہ ہے یہ لوگ ہم کرش کر سکتے دو لاکھ چلی ہزار کی فوج چلی ہزار بہت کم ہوتے ہیں عربی تاریخ کے مطابع تو سکھ پندرہ ہزار تھی ففٹین تھاؤزن اب یہ جنگ میں جب کھڑے ہیں وہ سامنے تو جب جنگ شروع ہوئی تو کچھ نئے لوگ جو تھے وہ بھاگنیاں شروع کر دی جنگ میں سے پلٹ دے جب جنگ سے یہ لوگ پلٹنے لگے تو عورتیں جو پیچھے کھانا بنانے پانی پلانے زخمیوں کو وہ آگے بڑھ کر آئی جس میں امی حکیم وہی جو ڈنڈے سے مارا تھا وہ بھی تھی اس میں ہندہ بندے اتبا ابو سفیان کی بیوی آسما بندے ابی بکر او بکر صدیق کی بیٹی یہ تین خاص شخصیت تھے اس میں یہ سب کی سب کیا کی گھوڑے پہ سوار ہوئی اور گھوڑے پہ سوار ہوگے تلوار لے گئے جنگ میں گھوسی اور ایک ایک فوجی کو وہ کرتی کہا شرم کرو مردو بھاگ رہے ہو چلو ادھر تو وہ ان کو شرم آنے لگی کہ اور عورتیں جاری اندر ہم پیشے بھاگ رہے وہ بھی پلٹے صرف یہ لوگ رہے ہو نہیں کیا یہ جنگ میں گھوس گئی عورتیں پوری پوری کی پوری پورے گھماسان جنگ کے بیش میں گھوس گئی ابھی مرد بھاگ رہے اور عورتیں گھوس رہی اندر کتنی بہاہمت تھی کتنی پھورتی لی تھی کتنی جوشی لی تھی کتنی ریڈٹ تھی یہ نہیں کیا جنگ بھاگ رہی تھی میں ہاتھ دھوکے آتی ماں یہ لپٹنے کا وہ کرنے کا یہ سیدھا کرنے کا ان کو پتا تھا وہ کس کاؤس کے لیے وہاں کھڑے تھے یہ سب کا ٹائم نہیں ہوتا they were ready تیار ہوئی لڑی جا کر لڑنا شروع کر دی اور ایک ایک فوجی جو بھاگتا اس کو بھولتی کیا ہے کیسے مرد چلو واپس جب عورتوں نے یہ چیز دیکھی تو تاریخ میں آتا ہے کہ عورتوں کے اس عمل سے بڑی شرم آئی مردوں کو پورے واپس لوٹ کے چلے میں تو جا رہے تھے ادھر سب واپس لوٹ کیا اور انہوں نے لڑا اور اسمہ بن تاولبکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے ان کے شہر کے ساتھ تھی اور پوری جنگ میں تھی واپس نہیں لوٹی پوری جنگ میں میاں بھی ساتھ تھے دوسرے کے دیفنس کرتے آپ کو بتایا نا دو لوگ ہو جا تو ایک دیفنس کرتا پیچھے سے دوسرا اٹیک کرتا تو کور دیتا رہتا تو یا تو یہ لڑتی ہے ان کے شہر کور دیتے اور یا تو ان کے شہر لڑتے اور یہ کور دیتے ہیں ان کو پورے جنگ میں رہی اس دن جنگ ختم ہونے کے بعد یہ واپس لوٹی تو جنگ کو جنگ یرمک کو ٹرن جو کیا وہ عورتوں نے کیا پرناہ مرد کچھ وجہ سے پیچھے بھاگنے شروع کر دیا تھے اور عورتوں کو بتا تھا اگر یہ پیچھے بھاگے تو دولاک چالیس آر ان کو مسئل کے رکھ دیں گے اور پورا ختم کر دیں گے گز گئی کیا کرنا ہے گز گئی تو ان کی فیزیکل سٹرنٹ فیزیکل فٹنس منٹل فٹنس اپنے جوش اور جذبہ دین کے لیے ٹھیک ہے یہ تمام چیز سے پتا چلتی ہے تو یہ عورتوں کی خاص میں نے بہرحال مثال آپ کے سامنے رکھی بھر سواری